ہمارے پاس ایسی کئی امثال موجود ہوتی ہیں جن پر ہمیں فخر ہوتا ہے جہاں ایک جانب میں فخر کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے تنہ تنہا لڑکے زمانے سے اپنی بیماری سے اور اس جہالت سے جو اہم آدمی ان کی طرف رواہ رکھتے ہیں اپنا آپ کو کامیاب بنایا ہے وہیں دوسری طرف رونے کا مقام یہ بھی ہے کہ اگر ایوان اختدار حکام بھالا اور جن کے پاس طاقتیں ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو شاید ان کو وہ لڑائی لڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے ایک بیماری ہے مسلس ڈسٹروفی اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پٹھے بننا بند ہو جاتا ہے آپ کی جو مسل ماس ہے وہ جو ہے ڈیولپ ہونا بند ہو جاتا ہے لیکن ہٹیاں جو ہیں بونز ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں چھوٹی عمر میں یہ ظاہر ہوتی ہیں بچوں میں اور اس کا بھی تک کوئی علاج سامنے نہیں آیا ہے اور ایسی ہی ایک بیماری کو میں یہ نہیں مبتلا نہیں کہوں گا میں کہوں گا ایسی بیماری کو لڑ رہے ہیں شکست دے رہے ہیں ہمارے نوجوان سائم خان جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائم اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک تھا کہ خیریر سے ہیں اچھا میں سائم کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک ہی سال کی عمر میں اس بیماری نے کوشش کی تھی کہ سائم کی جو ہمت ہے نا اس کو توڑے لیکن سائم نے اپنی ہمت کے بلبوتے پر اسے کبھی اپنی کمزوری نہیں بنایا مجبوری نہیں بنایا شدید پریشانی اور تکلیف کے باوجود انہوں نے پڑھائی جاری رکھی کامیابیاں سمجھتے رہے اور اس وقت وہ ایک سوفیر کمپنی میں ایک یوث لیڈر یوث لیڈر کے طور پر وہ کام بھی کر رہے ہیں تو سائم سے ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی آپ کی سٹوری ہے سائم کہ جو ہر اس دیکھنے والے کے لیے جو اس وقت بیٹھا ہے گھر میں وہ کہہ رہا ہے کہ غربت بہت ہے یا میں کچھ نہیں کر سکتا سائم کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے سائم مجھے بتائیے کیسے آپ کی جنڈنی کا آغاز ہوا اور ہوتے ہوئے اس چیز سے لڑتے ہوئے اب آپ جہاں کام کر رہے ہیں کیسے وہاں تک پہنچیں جنڈنی کا آغاز تو نارمال ہی ہوا تھا جیسے ہوتا ہے بس اسکول ٹائم سکتا سب صحیح تھا نارمال ہی کچھ اتنا پتہ نہیں چاہتا تھا لیکن جب میں نائنٹ کے پیپر دے رہا تھا جب میرا بون میں فریکچر ہوا یہاں پر تو اس کے بعد میں 2 سے 3 منس بیلکل بیٹھ ریس پہ چلے گیا تھا تو اس کے بعد سے مجھے زیادہ ہوا کہ مجھے چلے بڑھنے میں پرابلمہ لگی پھر ہم نے بہت پڑھائی وڑھائی تو چل رہی تھی اچھی چل رہی تھی پھر ہم کہے ایک چگہ انہوں نے بتایا بانتا ہے یہ بانتا ہے تو اس سے انہوں نے بلا کہ آپ کو ہلپ ہوگی کافی جگہوں پر جوپس وغیرہ کے چکر میں اور پیجوکیشن میں ہلپ ہوگی آپ کو لیکن اس سے یہ ہوا نہیں جس اگر یہ کہ یہ یہ تکڑا ہے اگر ہم اس کو دکھا سکیں تو یہ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے یہ ایشو کیا گیا یہ ہے اور یہ میں اگر دکھا سکوں یہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے یہ ایشو کیا ہوا ہے ڈریکٹوریٹ آف سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ کیا ہوا ہے اور اس اس سرٹیفیکٹ کو جاری کرنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ تزدیک ہے کہ ان کو عام زندگی گزارنے میں مشکلات درپیش ہیں اس لئے حکومت وقت اپنے زمیداری سمجھتے ہوئے ان کی مدد کریں اس کے بعد یہ تو بن گیا اس کا کیا بنا اس کا کچھ بھی نہیں بنا یہ رکھا ہوئے اگر آپ کہیں لے کر جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ہم لوگوں نے جوپس اگر کا ٹرائے کرتے ہیں کہ ہمارا کوٹا ہوتا ہے اس میں کچھ ہوتا ہوتا ہے تو اس میں کچھ ہوتا ہوتا ہے میں نے کچھ اگزامز دیئے اس کے کچھ ریزرڈ نہیں ملا پہر کچھ کر کے ہم لوگوں نے میں نے تو چلو کر لیا پڑھ لیا میری ممہ نے بہت سبوٹ کیا ہے تو پہنچ گئے ہم اپ ٹیک پڑھ لیا اب جوب بھی لگ گئی لیکن جو لوگ ہیں جن کے پاس یہ اسائشیں نہیں ہیں ان کی کچھ ہیلپ ہونی چاہیے اگزیکٹلی اگزیکٹلی اور یہ بڑی اچھی ہمت اور حوصلہ ہے فیصل جیسے انہوں نے کوٹے کا ذکر ہے سپیشل لوگوں کے لیے سپیشل کوٹا ہوتا ہے یہ خود اس سے جوج رہے ہیں لیکن یہ زرف کی بات ہے یہ عالی زرفی کی بات ہے یہ ترویت کی بات ہے کہ یہاں آکے بھی انہوں نے سائم نے یہ نہیں کہا کہ یار کوئی میری کرے وہ دوسروں کا سوچ رہے ہیں ان کے جن تک اتنی رسائی نہیں ہے یا کمال ہے مطلب آپ کی والدہ کو سلوٹ ہے بائی پروفیشن مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کیا کر رہے ہیں میں ایک کمپنی ہے انڈیگریشن ایکسپرٹ وہاں پر پروڈکٹ ڈیوپمٹ میں ہوں میں زبردست کوڈنگ وغیرہ ویاتسائٹ بنانا یہ سارا کام ہم کرتا ہے اور یہ یوتھ لیڈر یہ کیا چیز ہے اور جب آپ کو یہ اناؤنس کیا گیا تو اس وقت کیا فیلنگ کیا رہتی ہے فیلنگ تو بہت اچھی تھی وہ آپ کے چہرے سے پتا چل رہے ہیں ماشاءاللہ پس ٹائم کچھ ایسا کرا جو کہ بتانے کے قابل تا ہاں کچھ اچھا کر رہا ہم نے بس ہی سارے بھائی یہ ایک ایسی مثال یہ ہمارا ینگ لیڈر یہ ایک ینگ سپائلنگ سٹوری اس کے بارے میں ہم جتنی بات کریں اتنی کم اور یقینا جو لوگ گھر میں بیٹھے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو بھائی آپ ہمارے اس پیارے سے بھائی کو دیکھیں جنہوں نے بہت کچھ کر دیا بلکل اس کو دیکھیں لیکن ابھی میں نے اس سے جب آکے بیٹھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہاری مدر تھی تو جس طریقے سے ان کا رول میں دیکھ رہا تھا نا تو واقعی اس نے تو جو محنت کی ہوگی احمد کی ہوگی کی ہوگی اس کی ماں نے جو کچھ کیا ہے نا وہ بڑا تو یہ گھر والے اگر ماں باپ بھائی بہن میں سمجھتا ہوں ایسے بچوں کو ذرا سے سپورٹ کریں نا حوصلہ دیں تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں ہم اپنے گھروں میں ان کو خود توڑ کے ٹکڑا الگ الگ ٹکڑے کر دیتے ہیں ان کے تو اگر ہم لوگ ان کو ذرا سے احمد دیں تو پھر اسی طریقے سے آکے سج بن کر کے پھر یہ بچے جنہ ہمارے آگے بیٹھتے ہیں آ کر کے اور میں خود اگر کوئی گورنمنٹ میں میرا پیار کرنے والا چاہنے والا تو اس سے کہوں گا کہ ایسے بچوں کو اور خصوصاً اس کو یہ تو اوروں کے لیے کہہ رہا ہے میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خصوصاً اس کو جو ہے نا نوکری دیں اور حق پہ ہے وہ اس نے پڑا ہے محنت کی ہے اور وہ جو ماں کی ایک تکلیف ہے کم از کم اس میں تو کم ہی لے آئے کہ ماں کو اتنا تو سکون ہونا کہ چلو گورنمنٹ کی نوکری پہ جو ہے نا میرا بیٹا ہماری اللہ مجھے معاف کرے کہ ہارڈ آرام لوگ جو ہے نا وہ تو سرکاری نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے بس کھائیں گے جو ہے نا وہ پینشنیں لیتے رہیں گے لیکن یہ ہارڈ آرام نہیں یہ محنت کرنے والا بچہ ہے اس کو آگے لے کر کے آئے تاکہ اس کے جب اور کمزوری کا وقت ہو تو اس وقت اس کے لیے ایک پینشن کا نظام ہو کہ اپنی زندگی کو بہت آسانی سے وہ جو ہے نا چلا سکے تو میں تو اپیل کروں گا ریکویسٹ کروں گا سندھ گورنمنٹ سے بھی وفاقی گورنمنٹ سے بھی اگر کسی کو بھی کچھ احساس ہے تو اس بچے کو اور ایون کوئی اگر اچھا بینک ہو جو اس کی زندگی بنانے کے لیے ہو بس ویسے یہ مستحق بھی ہیں یہ میں کہہ بھی دین کا اطلاق بھی ان پہ ہوتا ہے اب وہ دیندار طبقہ نا جو زکاة کا لسا بناتے ہیں لسا بناتے ہیں فتوے پوچھتے ہیں یہ مستحق ہیں ان کو دینا چاہیے باقی معاملات میں تو خیر وہ نہیں اتنی آجیں بڑھتے جب دینے کی بار یہ آتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں یہ مستحق ہے اس کو دیا جائے تو یہ تو مستحق ہیں ماشاءاللہ یہ خود جاب کر رہے ہیں کمار ہیں یہ تو ان کی اپنی مہنہ ضرورت نہیں ہے دوسروں کا درد بتا رہے ہیں یہ بڑی ضروری ہے جیسے علاج کی بات ہو رہی ہے وہ علاج جس کا فیصل بھئی نے ذکر کیا ہے تو آدمی ضرورت ہے یقیناً جو اللہ نے بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی بھیجا ہے اب دنیا میں اگر وہ ریسرچ نہیں ہوئی اس کا علاج سامنے نہیں آیا تو یہ ایک الگ بیٹھ رہے ہیں اگر کوئی حکیم ڈاکٹر یہ علاج کرنے والے ہیں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ یہ دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں آجیں بڑھیں ان کا علاج کرائیں ہمیں تو علاج سے بھی گرد ہے کہ ہمارا پاکستان کا بچہ یہ صحیح ہو جائے تو ان کی والدہ کو بھی سلام ہے کہ ایسی مضبوط ماں ایسے بچوں کو ذہن دیتی ہیں کہ لکھاتی پڑھاتی ہیں کہ چلو اپنے ہی اس میں کڑے ہو جائیں مضبوط ماں ہی مضبوط بیٹوں یا بیٹیوں کو جنب دیتی ہیں مضبوط معاشرہ بناتی ہیں بلکل مضبوط معاشرہ بناتی ہیں جب ہم چوبیس گھنٹے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ یہی بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بیمار ہے ہمارا بچہ یہ ہو گیا تو ہم ان کے جو بلندی کی طرف جدی کی طرف جد ان کو توڑ دیتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے حوصلے بڑھانے چاہیے کہ میرا بیٹا یہ بنے گا میرا بیٹا محمد علی جناب بنے گا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا عالم بنے گا تو میں سمجھتا ہوں ان بچوں کے حوصلے بڑھتے ہیں صحیح صحیح تم نے بڑے بڑے کام تو کر لی ہیں اب آگے تمہارے فیوچر پلانس کیا ہیں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کو میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں سٹارٹ کر دیا ہے لیکن کچھ ہی چاہتا ہوں کچھ ہی چاہتا ہوں جوب میں آگے نہیں بڑھنا ہے جوب کے بعد بزنس ضروری ہے بزنس ضرور کرتے ہیں کیا بزنس کر رہے آپ میرا on-line store ہے تو اس پہ کاسمیٹکس وغیرہ اور آن-line بزنس کر رہے آپ جی جی وہ ساتھ سیل کرتا ہوں مرشاہ مرشاہ اور جیسے کہ تم نے اپنے خود بات میں ذکر کیا کہ میرے پاس تو یہ چیزیں ہو گئیں اب مجھے آویلیبل ہو گئیں لیکن جو دوسرے جن کو اس طرح کی چیز ہے کیا ان کے لیے you want to do anything مجھے کسی انجیو کے ساتھ ضرور کام کرنا ہے جھوڑنا ہے کیونکہ ہم کہیں جاتے ہیں جیسے ہوسپٹل سے لے گئے وہاں تک ویلچئرز نہیں ہوتی ضرورت پڑتی ہم لوگوں کو ہوسپٹل چلے گئے مال چلے گئے کچھ تفریق کرنے کے لیے وہاں تک پہ نہیں ہوتی ویلچئرز یا تو آپ اپنا ارینج کرو یا تو آپ جاؤ نہیں ہوتی ایسی جگہوں پہ پھر یہ ہی ہوتا ہے ان میں جا کے تو اس میں ایسا کچھ کرنا ہے کہ ان لوگوں کی help ہو یعنی وہی بات welfare کے ساتھ ہی جننا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جسے مال کی ساہم بات کر رہے ہیں مال تو مال ہے اسے کو خود ارینج کر کے رکھنا چاہیے بجہ ہے اس کی کوئی انجیو میں جا کر دے کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ساہم میں مال چھوڑے ہیں لیکن میں ہوسپٹل کی بات کر رہا ہے ہوسپٹل کی بات کر رہا ہے ہم لوگ پہلے بھی کر رہے تھے ہمارے تو ہوسپٹل میں جانے کے راستے نہیں ہیں تو اور کس کی بات کریں گے ساہم ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ زندگی میں جب بھی کوئی چیلنجم پوائنٹ آتا ہے تو آپ کے ہمت کہیں نہ کہیں ڈگمگاتی ضرور ہے میرا پرسنال ایکسپرین سے رہا ہے کہ ڈگمگائی ہے ہمت اور ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کہ بس نہیں ہو رہا چھوڑ دو چیتے ایسا پوائنٹ آیا زندگی میں ایسا پوائنٹ کافی دفع ہے بہت دفع ہے لیکن یہی ہے آپ بس سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں سپورٹ سسٹم اما کے علاوہ اما تو ہے نا ہم سب کی اما ہے ہمارا سپورٹ سسٹم اما ہے میری نانی ہے میرے سارے مامو ہے چاچا ہے سارے سپورٹ کرتے ہیں even friends بھی ہوگئے new friends بنتے ہیں سارے سپورٹیو ہیں تو بس کبھی ڈاؤن ہو جاؤ تو ان سے بات کر لو سمجھاتے ہیں حسن یہ بڑا ضروری ہے ہماری زندگی میں سانے پوائی اگری کریں گے ایسے لوگوں کا بلکل وہ ہی میں نے کہا نا یہ سارا کمال اس کی ماں کا اس کے گھر والوں کا ہے جو آج یہ جڑا بیٹھاوا ہے ورنہ ایسے بچوں کو تو توڑ کے پھینک دیتے ہیں بلکل ہی لیکن ابھی میں تو بلکہ ریکویسٹ کروں اس کے بتائیں کہ کون سے آن لائن کس نام سے کرتا ہے تاکہ لوگ اس پر جائیں اس کو سپورٹ کریں میں چاہوں ہی ضرور آپ اگر بتانا چاہتے ہیں تو پیزا بتائیں جی میں ویب سائٹ باتا دیتا ہوں خریداری.store کے نام سے ویب سائٹ ہے اچھا وہاں پہ جائیں اور آن لائن ہم شاپنگ کرتا ہے جو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے سائم کے آن لائن سٹور پہ جائیں اور جا کے شاپنگ کریں شاپنگ بھی کریں اور سائم کا کاروبار بھی چمکے گا سائم آپ کا بھی بہت چکی ہے ساری بھائی آپ نے وقت دیا آپ کا بھی بہت چکی ہے تو یہ جو سٹوریز ہوتی ہیں یہ سکسس سٹوری انسپارنگ سٹوری ان کا ہمارے معاشرے میں ہونا اور ہمارے پلاتفارم کے ذریعہ آپ لوگوں تک لانا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے کچھ ہوتا نہیں ہے کچھ ملتا نہیں ہے تو بھائیا بہت کچھ ملتا ہے اگر آپ حمد کر لیں کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے